بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آلیکم آج ہمارا نیو ٹاپک ہے جی بائیو ڈائیورسٹی ٹھیک ہے تو بائیو ڈائیورسٹی کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں جی ویرائیٹی آف دے لیونگ آرگنیزمز فاؤنڈ ان دار یعنی زمین میں پائے جانے والے جو مختلف قسم کے جو لیونگ آرگنیزمز ہوتے ہیں کل کچھ اگزامپلز بھی دی تھی ہم نے جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں جو آپ کو مختلف قسم کے پلانٹس نظر آرہے ہیں ان کے اندر کیا ہے سٹوڈنٹس ورائیٹی ہے یہ ایک دوسرے سے کیا ہے ڈیفرنٹ ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں جی بائیو ڈائیورسٹی یہ تو پلانٹ کے اندر ورائیٹی ہے ٹھیک ہے یہ جو یہاں بچوں نے جو کلیکشن کی ہے یہ پلانٹ کی ورائیٹی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انیملز ہوتے ہیں ان میں بھی ورائیٹیز ہوتی ہیں now come towards the importance بھئی یہ ورائیٹی ہونا کیوں ضروری ہے ابھی تو ایک تو یاد رکھے گا بائیو ڈائیورسٹی کا ایک تو ایکولوجیکل امپورٹنس ہے ایکولوجیکل ہم نے کہا تھا دیکھیں ایک تو ہمارا لیونگ انوارمنٹ ہے ٹھیک ہے جس میں پلانٹ انیملز آتے ہیں اور ایک ہمارا نون لیونگ انوارمنٹ ہے ان دونوں کو ملا کے ہم ایکولوجی یا ایکو سسٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو بائیو ڈائیورسٹی ہوگی تو آپ کا نون لیونگ انوارمنٹ بھی سیف رہے گا اور لیونگ انوارمنٹ بھی اور ایکولومیک امپورٹنس ایکولومیک یہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس دیکھیں گے انہی بائیو ڈائیورسٹی سے ہم کیا کرتے ہیں پیسہ کمار ہے کوئی بھی ملک کی ایکانومی اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنی ان کے پاس بائیو ڈائیورسٹی زیادہ ہوگی جتنے ان کے پاس پلانٹ زیادہ ہوں گے جتنے انیملز کی ورائیٹی ہوگی اتنا اس ملک کے اندر پیسہ آئے گا ایکانومی کا تعلق کس سے ہے پیسے سے ہے تو یہی چیزیں ہم کیا کرتے ہیں بیستے بھی ہیں تو فرسٹ امپورٹنس سیکنڈ کیا ہے اٹ پروائیڈ از نریشمنٹ نریشمنٹ جو دہا لکھیں یہ بائیو ڈائیورسٹی ہمارے پاس فوڈ کا ذریعہ ہے کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز، ویٹر مینز، منرلز یہ سارے نریشمنٹ میں آتے ہیں تو یہ سارے ہم کھاتے ہیں ان سے ہمیں انرجی ملتی اور ہم ڈیلیور فیول فیول میں وہ چیزیں آتی ہیں جو جھلانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں فردہ ہیٹنگ پرپس جیسے گھر میں چائی بنتا ہے کھانا بنتا ہے یہ فیولز تو بائیو ڈائیورسٹی فیول کا بھی ذریعہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہاؤسنگ دیکھیں بھئی آپ کے ابھی جتنے گھر بنے ہوئے ہیں اس میں دیکھیں یہ کوئی درخت کو توڑا ہے اس سے دروازہ بنا یہ کھڑکیاں بنیں یا مختلف مٹیریل یہاں نظر آ رہا ہے یہ بائیو ڈائیورسٹی سے ہم نے حاصل دیا جو آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے یہ جو انیو فارم نظر آ رہی ہے اگر یہ بائیو ڈائیورسٹی نہیں ہوتی تو شاید ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی بائیو ڈائیورسٹی سے ہمیں کھانے کے لئے بھی مل رہا ہے جلانے کے لئے چیزیں مل رہی ہیں گھر بنانے کے لئے مٹیریل مل رہا ہے اور پہنے کے لئے کپڑے یہ سارے بائیو ڈائیورسٹی سے اب یاد رکھیں ایک تو ہم اوکسیجن بھی لے رہے ہیں پلانٹس کو بھی کاربن ڈائی آسائیڈ چاہیے انیمالز کو بھی چاہیے تو اوکسیجن جو ہمیں زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے یہ بھی کہاں سے مل رہا ہے بائیو ڈائیورسٹی سے پلانٹس پروڈیوس کرتے ہیں کلین وارٹر پینے کے لئے ساف پانی چاہیے جس میں بیکٹیریا وائرس اسے جرمز نیو ائر کسے کہتے ہیں ہوا ہوا یعنی کمپوزشن آف کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ادر ایلیمنٹس جو ہمارے انوارمنٹ میں جیسے اکسیجن ہیں کاربن ہے اور دوسرے ایلیمنٹس ہیں ان سب کی کمبینیشن کو کہا جاتا ہے ائر تو یہ ائر بھی کاربن کہاں سے مل رہا ہے بائیو ڈائیورسٹی سے اس کے بعد آتے ہیں جی دیکھیں یہ کاربن کہاں سے مل رہا ہے ہمیں دیکھیں پہلے ہم کاربن ڈائیکسائیڈ کیا کرتے ہیں ایکزہیل کرتے ہیں پھر اس کاربن ڈائیکسائیڈ کو کون ڈیوز کرتا ہے پھر 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 دوبارہ کیا کرتے ہیں اکسیجن ہمیں دیتے ہیں تو یہ ایک سائیکل تو یہ سائیکل بھی بائیو ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے اب یہ بائیو ڈائیورسٹی نہیں ہوگی تو یہ کاربن سائیکل بھی نہیں ہوگا بائیو ڈائیورسٹی کی ایک امپورٹنس کیا ہے دے ہمارے پھرنٹ ٹو گروں ابھی جتنے بھی پھرنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں پھرنٹ کسے کہتے ہیں ہدا کیا ہوتا ہے جو زمین سے اگنے والی جتنے بھی اشیاں ہیں جتنے بھی حیات ہیں اس کو پلانٹس کہتے ہیں جن میں روٹ ہوتا ہے شوٹ ہوتا ہے اسٹم ہوتا ہے لیوز ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی پلانٹس کہتے ہیں پیسٹ ہوتے ہیں جی دیکھیں ہماری کروپس کو نقصان پہنچانے والے آرگنیزمز کو ہم پیسٹ کہتے ہیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نیچرل نظام ہے تو آپ میڈیسنز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن کچھ بائیلوجیکل کیا ہوتے ہیں جی کنٹرول ہوتے ہیں بائیلوجیکل کنٹرول یہ ہوتا ہے